یرمیہ اکی سباب وہ قلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن مل کیا اور سفینیہ بن مائسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر کہ کیوں کر شاہ بابل نبوکت نظر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے تب یرمیہ نے ان سے کہا تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں جن سے تم شاہ بابل اور قسطیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو پھیر دوں گا اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا اور میں اپنے بڑائے ہوئے ہاتھ سے اور قبط بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا ہاں کہہر و غزب سے بلکہ کہہر شدید سے اور میں اس شہر کے باشندوں کو انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں شاہ یہودہ اور صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے پچ جائیں گے شاہ باول نبوکت نظر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تہتے کرے گا نہ ان کو چھوڑے گا نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا اور تو ان لوگوں سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا لیکن جو نکل کر کسٹیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جیے گا اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور برائی نہ کروں خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور شاہ یہودہ کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو آئے داؤد کے گھرانے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ مبادہ تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا کہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے تھنڈا نہ کر سکے آئے وادی کی بسنے والی آئے میدان کی چٹان پر رہنے والی جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آگ ہسے گا خداوند فرماتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا خداوند فرماتا ہے اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواہی کو بسم کرے گی